ہیلو دوستو آئیورویت کی دنیا میں آپ سبی کا پھر ایک بار سوگت کرتا ہو دوستو ایک سندر چہرے کے ساتھ چمکدار دات ہونا بھی خاص ہے لیکن اگر ساسوں سے بدبو آئے تو کوئی آپ کے ساتھ بیٹھنا تو دور بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گا مو سے درگند آنے کے ایک کئی کارن ہیں جیسے کی اورل انفیکشن، بلگم آنا، ناک بہنا، داتوں کا کمزور ہونا، مسوڑوں میں سوزن اور درد رہنا برش کرتے سمجھے خون آنا، بخار کا چڑھنا اور اترنا لمبے سمجھے سے خاصی کا رہنا، بار بار مو میں چھالو کی سمسیا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مو کی درگند کو دور کرنے والا ایک بہت ہی آسان طریقہ بتائیں گے جو کہ آپ کی مو سے آنے والی درگند کو ترنت دور کر دیں گا اور آپ ایک دم فریش محسوس کر پاؤں گے مو سے آنے والی درگند کو ترنت دور کرنے کے لیے آپ کو چاہیے الائچی اب آپ کو ایک الائچی لینی ہے اور اسے مو میں رکھ دینا ہے دار کے نیچے آپ اسے اچھے سے رکھ لیں اس کے بعد ایک دم آرام آرام سے دھیرے دھیرے سے آپ کو اس الائچی کے دانوں کو چوسنا ہے اس سے آپ کے مو میں آنے والی درگند ترنت دور ہو جائیں گی اس کے علاوہ آپ نیم کا داتون کریں یہ بھی بہت ہی فائدے مند ہے نیم کی ڈنڈی سے اپنے داتوں کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ نیم کا داتون ساسوں سے آنے والی بدبو کی سمسیہ کو دور کرتا ہے اسی لئے روزانہ دن میں دو بار نیم کے داتون سے اپنے داتوں کو ضرور صاف کریں تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری ویڈیو اچھی لگی تو پلیس آگے شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چنل آئیوریت کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائے ٹیک کیا ملتے ہیں